گلبرگا شہر کے مسلم چوک سالحن مزید کامپلیکس میں ام ایم کے ٹرائیوالز حج عمرہ سرویس کے آفیس کا گرانڈ انوگریشن نورت امیلے کنیز فاطمہ کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے ام ایم کے ٹرائیوالز سرویس گلبرگا شہر کے خدیم علسائی ٹورسین ٹرائیوالز کا ہی ایک یونٹ ہے جس کے ذریعہ آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں علسائی ٹورسین ٹرائیوالز گلبرگا شہر میں پچھلے پچیس سال سے اپنے خدمات انجام دیتے آ رہا ہے اور گلبرگا شہر کے علاوہ آس پاس کے دیگر علاقوں سے ہزاروں لوگ سرویسز سے فائدہ حاصل کر اپنے اچھے تاثرات عوام کے سامنے پیش کیے ہیں اور پچھلے دو سالوں سے علسائی ٹورسین ٹرائیوالز کے انڈر امیم کے ٹرائیوالز سرویس کا یونٹ اسٹارٹ کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے کئی گروہ بھمرا کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں علسائی ٹورسین ٹرائیوالز کی پروپرائیٹر رہبار حجاج جناب الہاز سہار علی خان صاحب حاج عمرہ سرویس کے اندر مہارات حاصل لگتے ہیں اور اب انہی کی سرپرستی میں امیم کے ٹرائیوالز سرویس چلائی جا رہی ہے امیم کے ٹرائیوالز کے ذریعے دھی جانے والی سرویسز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں حاج عمرہ سرویس اور اگلے مہینے بغداد کے لیے یہاں سے خافلہ روانہ ہو سکتا ہے اور اگر آنے والی دنوں میں فلسطین کے حالات سوزر جائیں تو مزید اقصہ کی بھی زیارت کرائی جائے گی گلبرگا مسلم چوک سالہین مسجد کامپلیکس میں اوپن ہوئی امیم کے ٹرائیوالز سرویس کی آفیس کے انہیگریشن کے موقع پر امیل کنیس فاطمہ کے علاوہ ناصر حسین استاد علیہ سید باقبان مزر علم خان واحد علی فاتح خانی ایڈویکیڈ واحاج بابا نسار احمد تحصیلدار مولانا عبدالرزاق صاحب حافظ و خاری میر آمر علی خان مفتی عبدالرہوز صاحب خسرو جاگردار انورمیہ اور دیگر کئی خاص مہمان یہاں موجود تھے تمام لوگوں نے اس موقع پر الحاصر علی خان صاحب اینڈ گروپ کو مبارک بات پیش کر جو کوئی بھی حج اور عمرہ کے لئے جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو امیم کے ٹرائیول سرویس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آخر میں امیم کے ٹرائیول کی ذمہ داروں نے صبح مہمانوں کا شرکت کے لئے شکریہ دکھر کہا اگر آپ حج عمرہ مزید اقصہ بغداد شریف جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ضرور گروپرگا مسلم چوک ساحلین مجید کامپلیکس میں موجود امیم کے ٹرائیول سرویس کی آفیس کو وزیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ سکرین پر دیئے نمبر پر کانٹیک کا ڈیٹیل حاصل کریں موسیقی 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 آج یہاں سالحین مسجد کے پاس سیکنڈ ٹھور پر ایم ایم کے ٹرائی ویس کا اپننگ بھی ہے ابھی یہ السائید گروپ کا ایک برانچ ہے السائید گروپ کو تو آپ تمام جانتے ہیں اچھی سرویس دیتے ہیں لوگ اور کافی آپ سہولت رہیتی ہے یہ ٹرائی ویس طرف سے تو ظاہر بات ہے یہ بھی سیم اسی کا برانچ ہے تو یہاں سے بھی وہی سہولت رہے گی اور میں تمام لوگوں کو جانا بھاجی تاہر علی صاحب کو مدصر علی خان صاحب کو دبیر علی خان کو متحیر علی خان کو سب کو دلی مبارک بات دیتیوں ان کے گھر والوں کو کہ اللہ آپ لوگ کی خدمت کو قبول کریں اور آپ لوگ کے لئے ترقھی دیا موسیقی 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 اس عمارت میں یمیمکی ٹرائیول سرویسز کی آفیس کی افتقا ہوئی ہے میں مبارک بات دیتا ہوں تاہر صاحب کو جو گلبرگا شہر کے اندر حج اور عمرہ سرویسز کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت جو کئی سالوں سے ال سعید ٹورس ان ٹرائولز کے نام پر گلبرگا کے مسلمانوں کو حج اور عمرہ کے سعادت کے اندر خدمت کر کے آئے ہیں بہت ہی اپنی ایک پہچان شناک ایک کوالیٹی سرویس دینے کے لئے جانے جاتے ہیں آج ان کے ساتھ ان کے تمام ساتھی خصوصی طور پر مدبر صاحب اور مدصر صاحب جو اب تک ال سعید ٹورس ان ٹرائولز کے ساتھ کام کرتے تھے آج ایک نئی ٹرائول سرویسز کو یہاں پر انہوں نے افتتا کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ خلوز کے ساتھ انشاءاللہ گلبرگا کی عوام کو ال سعید ٹورس ان ٹرائولز سے سستے داموں میں گلبرگا کے مسلمانوں کو حج اور عمرہ کی زیارت جو ہے انشاءاللہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور گلبرگا کی عوام میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ناموں کے لئے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ گلبرگا کی بہت سارے لوگ ال سعید ٹورس ان ٹرائولز کے اندر ٹرائول کی ہے اور اللہ کا کروڑو احسان ہے کہ مجھے بھی ال سعید ٹورس ان ٹرائولز کے ذریعے ہی حج کرنے کا جو ہے موقع ملا بہت ہی اچھی سرویسس ہے بہت ہی میرے والد والدہ چاچہ چاچی کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا تھا بہت ہی اچھی سرویسس ہے بہت ہی اچھی خدمت کرتے ہیں اچھی ریائش گاہ وہاں پر رہتے ہیں قریب رکھتے ہیں اور بہت ہی اپنے پن کے ساتھ کیونکہ گلبرگا کے ایک لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی مقام پر جانے کے بعد وہاں پر تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہو اس کا پورا خیال یہ لوگ رکھتے ہیں بہت ہی ایکسپیرینس لوگ ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کوئی فراد ہوگا کوئی تکلیف ہوگی مجھے نہیں لگتا انشاءاللہ گلبرگا کے عوام یمیم کے ٹرائیویلز کو بھی جس طرح کے سی ایل سعیب کو اپنے خدمت کا موقع دیا جس طرح پیار دیا یمیم کے ٹرائیویل سرویس اس کو بھی انشاءاللہ ہوتی خلوس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کو بھی خدمت کا موقع دے آج بسلم چوک پہ مسجد سالہن کمپلیکس میں سیکنڈ فلور پہ ایم ایم کے نام کے ٹورس اینڈ ٹرائیویلز شروع کی گئی ہے جس کا افتدہ شہر کے یمیل ساہیبہ میڈم کنیس فاتیمہ نے کیا ہے میں دل کی گہرائیوں سے جناب علی جناب الہاج طاہر علی خان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں طاہر علی خان صاحب جو پچھلے پچیس سال سے ال سعید ٹور اینڈ ٹرائیویلز چلا رہے ہیں یہ انہی کا ایک برانچ یہاں پر کھولا گیا ہے جن میں ان کے بھتیجے جناب مدستر علی خان صاحب مدبر علی خان صاحب متحر علی خان صاحب یہ لوگوں نے یہ لوگ اس کو سما لیں گے پچھلے پچیس سال سے ال سعید ٹورس اینڈ ٹرائیویلز چلا رہے ہیں کافی ایکسپیرینس ہے ان کو اور جو بھی اس سے گئے ہیں ان تمام لوگوں نے جا کر جب واپس آئے تو تمام لوگوں نے اس کا بہترین ایکسپیرینس بولا ہے اور ایسا کہا ہے کہ یہ وی آئی پی ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے جیسا یہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں وہاں پر اقدم خریب میں بلڈنگز کرتے ہیں اور کھانے کا بھی بہت اچھا انتظام کرتے ہیں اور تمام جگہوں کی زیارتیں بھی بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر خاص طور سے حج اور عمرہ عج اور عمرہ کو بھیجتے ہیں اور بوکنگ ایئر ٹیگٹس کی بوکنگ ہوتی ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کی اور یہاں پر پاسپورٹ کنسلٹنٹ بھی ہوتا ہے امیگریشن بھی ہوتا ہے اور خاص طور سے یہاں پر ویزا سٹیمپنگ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کرنسی ایکسچینج کرنسی کرتے ہیں اور ہالیڈے پیکیجز بھی یہاں سے ہوتے ہیں تو میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام السعید ٹورسین ٹرائیویل برادرانو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ خوب ان کو ترقی دے آمین ایم ایم کے ٹرائیویل سرویس کی آج افتتہ ہوئی اور ماشاءاللہ سے کافی جو ہے اچھے بڑے پیمانے پر افتتہ ہوئی یعنی کہ سمجھے ایک معنی میں ری اوپننگ اوپننگ تو دو ہزار گیارہ میں ہوئی تھی دو ہزار میں بھی ہوئی تھی کافی رویل بہت پرانا ہے ابھی پھر یہاں نئی جگہ میں آپ لوگ خائم کر کے آج اس کی پھر ری اوپننگ رکھے ہیں اس کے ذمہ دار علاج طاہر علی خان صاحب مدسر علی خان مدبر علی خان اور متحر علی خان ماشاءاللہ یہ پوری خان برادری اور ماشاءاللہ یہ پورے بھائی ان کے برادر ہمارے حافظ زاکر صاحب اور ہمارے حافظ عامر صاحب یہ سب ہمارے بلکل جو ہے بہت خریبی تعلقات کے لوگ ہیں سب ایک زمانے سے مدسر زیاد علم بھی اٹھاوی سال تک یہ لوگ چلے میں سب انہوں سے تقریباً سو سو بچے حافظ خوران بنے وہاں سے اور بہت دینی گھرانا ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں اور کافی میں سمجھتا ہوں گلورگا میں نمبر ون یا نمبر ٹو میں آپ کا چل رہے ہیں اور سب لوگوں سے بھی گزارش ہے جو بھی عمرہ گوہچ کو جانا چاہتے طاہر علی خان صاحب کے تھرو جائیں آپ کو دینی محول بھی ملے گا بہت چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ میں خود بھی نیکس ٹیم پرگرام بلوں گا تو آپ کے ٹرائیول سی جاؤں گا انشاءاللہ بس اتا کہتا ہے میری بات ختم کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی سب دعا کیجئے ہماری فیملی بھی تخریباً بھائی ہماری بہن بھابی ہماری بیٹی سب آپ کے اسی ہی گئے تھے بہت اچھی کوئی شکایت نہیں ہے اچھی بہت کوئی بھی جا گیا رہے تو تعریف کر رہے تو اچھی بات ہے نا بھئی اور کیا خاص طور پر دینی محول آپ کو ملتا ہے بہت چیزیں معلومات ہوتے دوسرے ٹرائیول میں یہ ٹرائیول میں ڈیفرنس ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور کامیہ فرمائے سالائین مسجد کے نز اسی کے کامپلیکس میں ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز کا افتتہ مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ رکنے اسمبلی گلبرگا نورت کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر میں جناب الحاج طاہر علی خان صاحب مدسر علی خان صاحب مدبر علی خان صاحب متحیر علی خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خاندان کو بارکباد دیتا ہوں شہر گلبرگا کے لیے السعید ٹورس این ٹرائیولز کوئی تعریف کا محتاج نہیں ہے کیونکہ کئی ایک گروپس کو خافلوں کو حج اور عمرہ اور زیارتوں پر السعید ٹورس این ٹرائیولز بھیجا ہے اور یہاں کے شہر گلبرگا کے مختلف معززین ان کے سرویسز حاصل کیے ہیں نہ صرف سرویسز لیے ہیں بلکہ گلبرگا آ کر انہوں نے اپنے تاثرات بھی ان کے سرویسزز کے تعلق سے بیان کیے ہیں جو بہترین تاثرات ہیں اور ساتھ ساتھ آج یہ ایم ایم کے بھی السعید ٹورس این ٹرائیولز کا ایک یونٹ ہے ایک حصہ ہے جو ایک الگ نام سے السعید ٹورس این ٹرائیولز کے انڈر ہی کام کر رہا ہے جسے ہمارے تاہر علی صاحب کی سرپرستی پوری حاصل رہیں گی اور تاہر علی صاحب کا تجربہ پوری حاصل رہیں گے اپنے بھتیجوں کے لئے اور ساتھ ساتھ ایم ایم کے ابھی بھی بتایا گیا کہ ایم ایم کے ٹورس سرویسز اپنی جانب سے بیت المخدس کی زیارتیں بہداد شریف کی زیارتیں بھی یہ لوگ سرویسز دیں گے تو شہر گلورگاہ جو آزمین ہیں جو عمرہ حج زیارتوں کے لئے جانا چاہتے ہیں ان کے سرویسز ضرور لیجئے کیونکہ بہترین سرویسز یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ پر پوری مکمل یہ کوشش کرتے ہیں کہ آزمین کو کسی طریقے کی تکلیف نہ پہنچے میں اس موقع پر ہمارے ساتھی ان کے بھائی جو گزر گئے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتا ہوں اور آخر مبشر ہمارے دوست تھے بہت اچھے دوست تھے ان کے لئے اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اور آخر میں آپ تمام السعی ٹورس اینڈ ٹرائولز فیملی کو ہم تمام کی جانب سے مبارک بات دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایمیم کے حج عمرہ ٹور اینڈ ٹرائولز کے آفیس کا افتتہ عمل میں آیا ہے دراصل ان کی خدمات تو پچھلے سال ہی شروع ہو چکی تھی یہ بذابتہ طور پر آفیس کا آغاز اس سال کیا گیا ہے الحمدللہ پچھلے سال میں السعید سے عمرہ کے سفر پر تھا تو ایمیم کے ٹور اینڈ ٹرائولز کا قافلہ بھی پہنچا ہوا تھا تو میں نے اپنے ذاتی طور پر اس کا مشاہدہ کیا معلوم کیا تو وہ سبھی لوگ اس گروپ میں آئے ہوئے دیہات سے تعلق رکھنے والے تھے میں نے ان سے معلوم کیا کہ سفر میں کوئی دشواری تکلیف تو ان لوگوں نے اتنی خوشی اور مسررت کا اظہار کیا کہ ہم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا ہم لوگ پہلی مرتبہ عمرہ کے سفر پر آئے ہیں ہم لوگوں کو نماز بھی نہیں معلوم تھی لیکن ہمارے ساتھ جو ان لوگوں نے بہترین سلوک کیا اور جو خدمت کرنی چاہیے تھی اس سے بڑھ کر ہی امیم کے جو اس وقت ذمہ دار ہیں میر متحیر علی خان ان لوگوں کا ایک حج گروپ السائی ٹورنٹ راولز جو ہمارے شہر گلبرگہ ہیدرابار کرناٹک ریجن کے لئے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے مشہور و معروف ٹورنٹ راولز ہے جس کے خدمات سے لوگ واقف ہیں ہم لوگوں نے بھی کئی مرتبہ اس گروپ سے سفر کیا ہے انہوں نے یہ پورا کام دیکھا ہے تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بہترین خدمات وہ انجام دیں گے میں لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ حج عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں ایک بہترین ٹیم ان کے حج عمرہ میں ساتھ میں رہتی ہے جس کا ہم لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے آپ ان کو خدمت کا موقع دیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس سال جتنے حجاج سفر حج پر گئے ہوئے ہیں یا جائیں گے دنیا بر سے اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر حج کو پوری دنیا میں امن و امان کے پھیلنے اور ہدایت کے عام ہونے کا سبب اور ذریعہ فرمائے میں میر شانوہ شاہین موزیس صدر مدرس نیشنل آئی سکول یہ میں اس یمیم کے ٹراولز کے آغاز پر دل کے امیگ گہرائیوں سے اپنے چچازاد بھائیوں اور بھتیجوں کو مارک باد دیتا ہوں یہ بہت زمانی دراز سے اس قدمت میں مصروف ہیں اور مولانا طاہر علی خان اپنے حافظ و عالم بھائیوں برادران کے ساتھ یہ خدمت میں مسلسل مصروف ہیں اور ان کے بھتیجے اس سلسلے میں ان کے معاوین رہے اور الحمدللہ آج یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں بہت سارے برانچس خائم کی ہیں اس سے پہلے یمن کے نے کرنسی چینج کا کلدرگے میں پہلی بار اس کی بنیاد ڈالی تھی جس کی وجہ سے بہت سے جو لوگ مصافروں کو کافی اس سے سولت رہی آج یہ ٹراولز ان کا ایک نیا سٹپ ہے یہ میر متحر علی خان کافی سرگرم ہیں اور انیر ہیں اس فیلڈ میں ان کی دلچسپی اپنے اسلاف سے بڑا محبت ہے عقیدت ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مصر اور ادھر بہت سے موالک میں جا کر آئے تاکہ اپنے اسلاف سے جڑے رہیں میں اس موقع پر اپنے تمام افراد خاندان کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دست بد ہوا ہوں کہ یہ ترخی کریں اور خوب لباد میں جو ہے اس کو لیں اور عوام کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ من اوالہ کا ہم پر انام بحسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسائی ٹورس این ٹریول کے ذریعے سے پچیس سال حج اور عمرے کے معتمرین اور عاظمین حج اور عمرہ ہزاروں کی تعداد میں ہم سے مستفید ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جتنے گھر کے افراد خاندان ہیں علماء اکرام ہیں حفاظ اکرام ہیں اور تجربہ کار لوگ ہیں اور الحمدللہ اس لائن میں لگے اہباب دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی ڈگریوں والے ہیں تقریبا پورے کے پورے انیرنگ کیے ہیں سیویل سے ان خدمات میں پچیس سال ہو گئے الحمدللہ ہمارے برادران مولانا حافظ میر زاکر علی خان صاحب حافظ میر عامر علی خان صاحب اور ہمارے بھتیجے میر مدسر علی خان اور میر مدبر علی خان میر متحر علی خان اس کے علاوہ ہمارے اور دوسرے بھتیجے ہیں مولانا حافظ آخر علی خان صاحب میر حماد علی خان صاحب اور بہت سارے افراد خان جو ان خدمات میں لگے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ اپنے مداریز کے اعتبار سے بھی بہت ہی یعنی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اصائی ٹور سن ٹریول کوئی نیا ٹریول نہیں ہیں پچیس سال سے ہزاروں کی تعداد میں جس میں لیبر تپکے سے لے کے بڑے اہباب وی آئی پی لوگ جس میں سیازدان بھی ہیں نینیس ڈاکٹر بھی ہیں اور تجار بھی ہیں سب کے سب الحمدللہ ہمارے سے مستفید ہوئے ہیں سب کے فیڈ بیک ہمارے سرویس سے محتمرین کے ارکان صحیح اداہوں اس کی ہم کو زیادہ فکر رہتی ہے اس کے ساتھ سرویس کے اعتبار سے ایک دم وی ای پی کالیٹی کی جو ہنا سرویس دینے میں بھی ہم لوگ ذرا بھی کسر باقی نہیں رکھتے اسی کے تحت میں ہماری نگرانی میں یمیم کے ٹریول سرویس یہ آج اوپن ہونے جا رہا ہے اس میں ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے سیاسی احباب اور ہمارے شہر کے ذمہ دار احباب ہمارے آفیس میں افتدائی موقع پر تشیف لائے ہیں میں سب کی خوش آمدیت کرتا ہوں آپ لوگوں سے دعاوں کے درخواست کرتا ہوں کہ زندونی راج چوگنی اس ٹرائیویل کے اندر ترخی ہوتے رہے اور اللہ پاک ہم سے خدمات لیتے رہے اس کے آپ لوگ دعا کریں موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بروز پیر بعد نماز عشاء مسجد صالحین کامپلیکس میں یمیم کے ٹرائیویل افتد عمل میں آیا جس میں شہر گلبرگا کے یمیل کنیس فاطمہ اور بہت سارے امائیدین شہر نے شرکت کی یہاں سے انشاء اللہ حج کے بعد عمرے کے خافلے بھی جائیں گے پہلے بھی جا چکے ہیں اور یہ جو گروپ ہے یہ السعید کا ایک برانچ ہے شہر گلبرگا کا بہت ہی مشہور اور معروف خدیم ادارہ ہے جو تقریبا پچیس سال سے حجاج اور معتمیرین کو حرمین شریفین کی حاضری اور زیارتوں سے بہت سارے خدمات ہیں آج الحمدللہ اس کا افتتہ عمل میں آیا ہے تمام شہریان گلبرگا اور دستیگ گلبرگا سے جو بھی حضرات عمرے کے لیے یا سفر حج کے لیے ہم سے اس گروپ کے ذمہ داروں سے رابطہ کرنا چاہیں تو مسجد صالحین کے اس کامپلیکس میں جہاں پر آفیس ہے یہاں پر تشریف لائیں اور یہاں پر ذمہ داروں سے ملاقات کریں انشاءاللہ ان کے سفر کے لیے جو کچھ بھی معلومات حاصل کرنا ہے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گروپ کی اور اس گروپ کے ذمہ داروں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بروز ستہ ویس میں پیر کا دن بعد نماز مغرب مسجد صالحین پر ایک نئی حج اور عمرے کی افتتح ہوئی جس کا نام مم کے ٹرائیولز سرویسے سے یہ یونیٹ ہے السائی ٹورس ٹرائیولز گلبرگا جو پچھلے پچیس سالوں سے شہر گلبرگا اور آتراف میں دین حج اور عمرے کی خدمات انجام دے رہا ہے جو تعروف کا محتاج نہیں جس کے پروپریٹر ہیں رہبر الحج طاہر علی خان صاحب جو الحمدللہ اس حج اور عمرے کی فیلد کے اندر بڑا ماہرانہ تجربہ رکھتے ہیں مسائل کی روشن میں آزمین کو عمرہ اور حج کراتے ہیں اور وہاں کی سرویس سے آنے والے حج مطمئن بخش فیڈ بیکس بھی دیتے ہیں ایم ایم کے ٹرائیویل سرویسز الحمدللہ دو سال پہلے ہی اس کے گروپز کا جانے کا شروع ہو چکا تھا آج اس کی ایک آفیس کی افتتہ ہوئی جس کے اندر شہر گلبرگا کے نورت ایم مہترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ نے اس کی افتتہ کی جس کے اندر جناب الہاج ناصر حسین استاد صاحب اور جناب ایڈوکیٹ واحاج بابا صاحب جناب مزر عالم خان صاحب جناب واحد علی فاتح خانی صاحب اور خسرو جاگردار صاحب اور مولان عبدالعزاق صاحب اور حافظ وخاری میر عامر علی خان صاحب مفتی عبدال روح صاحب مسجد صالحین اور بہت سارے احباب نے یہاں پر آ کر شرکت کی اور ہماری حمت و افضائی فرمائی ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز کے اندر بھی وہی خدمات ہوں گے جو انسائی ٹورس ٹرائیول میں تھے اس کے اندر بھی حج اور عمرہ ہوگا اسی طریقے سے تمام جتنے بھی سرویسز ہیں ویزا سٹیمپنگ ہے اور انڈورسمنٹ ہے اور ایم ایم کے فوریکس کرنسی ایکسچینج وہ تمام سہلیات یہاں پر بھی ہوں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں مسجد اقصہ فلسطین کے حالات بھی درست ہو جائیں تو انشاءاللہ ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز کی ذریعے سے مسجد اقصہ کو بھی لے جائے جائے گا اسی طرح سے بغداد شریف کا بھی انشاءاللہ ہو سکا تو اگلے مہینے میں انشاءاللہ خافلہ روانہ ہوگا جو اہباب جہاں پر خافلہ